سیوہ جوہا ساتھیو مراجہ مرکام اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر گونڈوانا ساتھیو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھیمال پین کتہاس کے بارے میں ساتھیو بھیمال پین سے جڑی ایک کہانی ہے جو گونڈین کتہ سار میں پرسلیت ہے وہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گونڈین کتہ کے انسار پر چین کا عالم میں بھیمال نامک ایک ایسا یوگ ستی پرابت سورویر اور بلسالی مہاپروس کا جنم گونڈ سمدائے کے مرابی گھتر میں ہوا تھا بھیمال پین کا جنم چھت پورما کے دن ہوا تھا وہی مد پردیس کے میکل پروتی مالاؤں کے ترائی میں اتد بیہر یا بیہر لانجی کے نوازی بھورا بھمکا اور کوتما دائی کے پھتر تھے سہتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ راور کال سے ساس سو ورس پہلے مد پردیس کے موہ بھٹا نام کے راج میں گونڈ سمدائے کے راجہ سیمال مڈاوی کا راج تھا راجہ سیمال مڈاوی کے رانی کا نام جمعیہ تھا انہیں بھورا بھگت نام کا ایک پتر تھا یہ پتر بڑا ایسائیسی تھا اور اکیلے ہی جنگل میں جا کر کھونکھار جانوروں کا سکار کرنا اس کا سوق تھا ایک دن بھورا بھگت بھہر کی جنگل میں سکار کرنے گئے جسے ہم آج کانا کسلی نام سے جانتے ہیں اسی دن اسی راج کے راجہ دھولا اوی کا اپنی پتری کوتما کے ساتھ اسی جنگل میں آئے تھے کن تو سنیوک سے بھورا بھگت اور کوتما پیاس بجانے ہے تو پانی کی کھوج میں ایک تلاب کے کنارے ملے ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں مکد ہوئے اور بعد میں ادھرہ در کی باتیں کرنے لگے سنیوک سے کوتما کی پتہ ڈھولا اوی کا وہاں پہنچے اور انہیں بھورا بھگت کو دیکھا بھورا کی سندرتہ دیکھ کر ڈھولا کے من میں اپنی لڑکی کی سادھی کی کلپنا جا گی انہوں نے اپنی لڑکی کے پاس بھورا سے سادھی کی بات رکھی اور بیوائی کی باتیں ہوئی پھر کچھ دن بعد سادھی ہوئی اور سادھی ہونے کے کچھ سال بعد کوتما گروہ راہت پیٹ میں بچہ پل رہا تھا ایک دن ساس جمعیہ کو بولی مجھے جنگل میں جا کے کچھ کھانے کا من کھو رہا ہے اسی دن یعنی چیتر مہینے میں پڑما کو کوتما کی پیٹ سے ایک بچے نے جنم لیا اس کا نام بھیما رکھا گیا بھورا بھگت اور کوتما کو پتر ہونے کی خوشیاں پورے راج میں بنائیں گئی بھیما کو پانچ میں سالی سکچھا ہے تو گوٹول میں ڈالا گیا گوٹول کے آدھیکچیاں نے مرسنال اس وقت مہارو اعقادے بھی بھیما کے گروہ بنے بھیما کے بعد بھورا بھگت اور کوتما کے کل گیارہ پتر پتریاں ہوئی جس میں بھیما کے چھ بھائی اور پانچ بہنیں تھیں ساتھ بھائیوں کے نام جیسے بھیما جاتوا کسوا ہروا بھاجی مکوسا بانا پانچ بہنوں کے نام جیسے پنڈری پنگور منگور کسارے کھرو بھیما کی سبھی سکچھا گونڈی پرمپرا کے مہان سہستان گوٹول میں اٹھارہ ورس کی آیو میں ہی پوری ہوئی جہاں سے کوئی بھی آدمی سروگر سپن ہو کر ہی باہر نکلتا ہے بسیس بات یہ ہے کہ انہیں پہلے سے ہی قدرتی سکتیاں تراب تھی دھنور ودیا یوگ چدری تندری اتیادی ودیاوں کے کم سے کم سمیہ میں بہت بڑی نپورتہ سے حاصل کر لی تھی ہمال پین نے ہر گاؤں گاؤں جا کر کسرت رون ارثات گوٹول روپی بیام سالائیں استعبت کر ان میں کویا ونسی گنڈ جیووں کو بڑھگا بلامب مل موشتی کستی آدھی حنر سکھانے کا کار کیا اسی بھی تھا راجہ بھورا بھگت کے پہنوی بندلہ گڑھ کے راجہ سویتہ اویکال کی بھی دو جڑبا پتریاں تھی بملائی اور سملائی یہ دونوں بہنیں بھی سندر ہونے کے ساتھ ساتھ انیک ودیاں بھی نپور تھی ادھر بھیما کی بھی سکچہ پوری ہو چکی تھی کم عمر میں سبھی ودیاوں میں نپور ہونے کی کارڑ بھیما کو مٹھوا مطلب راجنے کی درجہ پرابد ہوا تھا اس لیے انہیں چوتھا دھرمگرو کا درجہ بھی دیا جاتا ہے پھر راجہ سویتہ اور رانی مانکو کو اپنی دونوں جڑبا کنیاوں کے مدبیں یا سادھی کی جنتہ ستانے لگی تھی اور ادھر راجہ بھورا اور رانی کتما کو بھی بھیما کی مدبنگ کا انتجار تھا دونوں طرف مدبنگ کی بات چل رہی تھی دونوں جڑبا بہنیں بملائی اور سملائی بھیما سے سادھی کرنے کیلئے اس سائے تھی کیونکہ دونوں کو بھیما پسند آگئے تھے بھیما سے بھی مدبنگ کے بارے میں پوچھا گیا لیکن انہوں نے سماس سیوہ کیلئے سادھی کے پرستاو کو ناکار دیا تھا بہت سمجھانے پر بھیما نے اپنی سرط کے سانس سادھی کیلئے ہاں کر دی سرط یہ تھی کہ ایک دن ایک مہنا یا ایک سال میں گرگا بھگ دینے سے پہلے دونوں بہنوں میں سے اگر کوئی مجھے کھوج لیتا ہے تو اس سے بھیما مدبنگ کرے گا نہیں تو آپ بھی کوارے اور بھیمہ بھی کوارا دونوں بہنیں اس سرطوں کو لے کر تیار ہو گئی سبھی کو سوتا دیکھ بھیما اپنے سروچ پرکتی سکتی پھڑا پھین کے پینٹ آنے ڈونگر کو نکل گئے وہاں درسان لے کر اپنے گروہ مہارو بھومکا کے گوٹول گئے بعد میں اپنے ماتا پیتا کی سروے سیوہ کر کے سماس سیوہ میں لگ گئے ادھر سرط کے مطابق دملائی اور سملائی دونوں بہنیں بھیما کی خوج میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی انہیں پتا تھا کہ بھیما سب سے پہلے اپنے سروچ سکتی پرکتی سکتی پھڑا پھین کے پھینٹ آنا ڈونگر گاؤں جائیں گے وہ دونوں بہنیں وہاں پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ بھیما وہاں سے مہارو بھومکا مٹھوا کے درسان لے کر آگے نکل چکے تھے اس بیچ بملائی ڈونگر گڑھ میں تھک چکی تھی اس لیے وہاں ہی رک گئی تھی آج اسی بملائی اوکال کا پینٹ آنا ڈونگر گڑھ میں موجود ہے اور انہیں بملے سری کے نام سے جانا جاتا ہے تلکائی ڈونگر گڑھ میں نہیں رکی تھی وہ بھیما کی خوج میں آج کے قراری تک آئی تو وہاں مرگے نے باگ دے دی تھی اس لیے ستھرت کے مطابق تلکائی قراری میں ہی رک گئی آج بھی قراری میں تلکائی ڈائی کا پینٹ آنا موجود ہے جسے آج لچمی کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح بھیمال پینٹ کا مڈی مینگ نہ کر کے سماس سیوہ کرنے کا عدد سپل ہوا پھر انہوں نے اور ان کی پانچ بہنیں اوستاد بھائیوں نے بھی سماس سیوہ میں اپنے آپ کو اتنا سمرپت کر دیا کہ ہر چھتر میں خوجنے پر ان کی چڑک اور محتو ملتا ہے ساتھیوں پرانوں اور گونڈیاں گتھاؤں کے انسار ہمارے بھیمال پینٹ کا سبمند ہندو دھار میں گتھاؤں سے بلکل نہیں ہے ہمارے بھیمال پینٹ الگ ہیں اور بیر ہنوان الگ ہیں اس لئے ہم بھیمال پینٹ کو ہنوان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہنوان جی کا اتحاس الگ ہے اور بھیمال پینٹ کا اتحاس الگ ہے لیکن کچھ ہندو وادیوں نے بھیمال پینٹ تھاناؤں کو ہنوان مندر میں تبدیل کر دیا ہے جس سے ہم گونڈیاں سگجن برحمت ہو کر بھیمال پینٹ کا اتحاس نہ جان کر ورسوں سے بھیمال کی جگہ ہنوان کو پوچھتے آ رہے ہیں بھیمال پینٹ سے سبمند کچھ مطور جانکاریاں ہیں بھیمال پینٹ کو مہاویر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیام سالہ کے جنب داتا ہے بھیمال پینٹ سادی صدا نہیں تھے اس لئے انہیں کمارہ بھیمال پینٹ بھی کہا جاتا ہے بھیمال پینٹ کا جنم چیتر پولوما کے دن ہوا تھا اس لئے اس دن ان کا جنم اس سو پرتیک ورس چیتر ماسکی پولوما کے دن منایا جاتا ہے بھیمال پینٹ کے سب سے چھوٹی بہن کھیرو دائی کو ائر بیت کا ماتا بھی کہا جاتا ہے یا بید ماتا کہا جاتا ہے بھیمال پین کا مکھ ٹھانا پینچ ندی کے کنارے سویل میٹا میں ہے چھنڈوالا جلے میں بھیمال پین اپنے یوک سکتی کی بل پر مصلاح دھار بارس بھی کرواتے تھے لی انہیں پانی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے ساتھیوں ایسے ہی گونڈی دھرم اور سنسدی سے سمبندی بیڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسرائب ضرور کریں جیسے بات جی بلا دیو جی گونڈوارا